جی اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل بانجے پیجنس میں اپنے تمام دوستوں کو ویوورز کو ویلکم کرتا ہوں اپنا یوٹیوب چینل بانجے پیجنس پر اور تمام نئے ویوورز سے ریکوست کرتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں تاکہ ہم آپ سب کے لئے اور نئے نئے ویڈیوز لاتے رہیں تو آج دیکھ رہا ہوں جی پشاور والے فینسی کبوتروں میں سے کچھ پرندے جو فور سیل ہیں تو میں نے کہا چلے اپنے یوٹیوب فیملی سے بھی جو ہمیں شیئر کرتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اڑتے ہوئے کبوتر بھی یہاں پہ ٹولیوں کے شکل میں وہ جا رہے تو آج ہم نے نہیں اڑایا تو ہم ویڈیو بنا رہے تھے اس میں جی دیکھ سکتے ہیں بہت اچھے اچھے کبوتر رنگین کبوتر ہے اس میں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں جرمن بیوٹی کالا شیرازی یہ دیکھ سکتے ہیں جی اب درہیم بھائی نے پکڑا جی اسرائیلی کبوتر لال اسرائیلی یہ لال پوٹا بند یہ دیکھیں ماشاءاللہ اور یہ دیکھیں جی چھوٹے نوک میں فینسی کبوتر ماشاءاللہ یہ آج سیل ہو گیا جی یہ جی چھوٹے نوک والے تھے یہ دو نرمادی دونوں ہی سیل ہو گئے یہ انشاءاللہ جمعے والے دن اٹک پارسل کریں گے اٹک میں کسی بھائی نے پرچیز کی ہے ماشاءاللہ سے یہ اب درہیم بھائی کبوتروں کا شوق کروا رہے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں ناظرین تو یہی اس چھت کو سمالتے ہیں جی ہم تو صبح کام پہ چلے جاتے ہیں شام کو آتے ہیں تو تب تک جو ہے نا جی سب کوئی دیکھ بالے سینے کرنا ہوتا ہے ماشاءاللہ کوئی کبوتر آ جائے تو یہ اس کو پکڑ بھی لیتے ہیں چھکو مار کے یہ دیکھیں ابھی آپ کے لئے چیک کروائیں گے یہ کککی اس کبوتر کا نام ہم نے رکھا ہوا کککی ماشاءاللہ بہت پیارا کبوتر ہے کھڑ کبوتر ہے کھڑ اور پشاور میں یہ بہت ڈیمانڈنگ کبوتر ہے فائٹ کے لحاظ سے ماشاءاللہ بہت اچھے فائٹ کرتے ہیں ان کے پلہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب دریم بھائی دکھا رہے ہیں ماشاءاللہ بہت بڑے پلے کا کبوتر ہے باقی اس میں جو ہے نا آئی فلایر کبوتر بھی ہمارے پاس کافی مقدار میں وہ بھی ابھی آپ کو بولتے ہیں چیک کروائے کیونکہ ہمارے شوق میں آپ کو آئی فلایر لو فلایر سارے کبوتر آپ کو دیکھنے کے ملیں گے تو انشاءاللہ ان قریب ابھی ٹورنمنٹ کے سیزن بھی شروع ہو جائے گا تو آئی فلایر کبوتروں کو ٹورنمنٹ جو ہوگا وہ سب انشاءاللہ آپ کو وہ بھی اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے اپنے چینل پہ یہ دیکھیں جی اب دریم بھائی کبوتر پکڑ کے لائج یہ ان کا فیوریٹ کبوتر ہے یہ ان کا فیوریٹ کبوتر ہے یہ دیکھ سکتے ہیں جو ماشاءاللہ یہ بھی فائٹ کبوتر ہے ہمارا فائٹر کبوتر ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں اور یہ ہمارے کچھ کلیکشن لائل جوگیوں کے عبدالرہم بھائیہ میں لائل جوگی کبوتر ذرا چیک کروائیں یہ لے کر آگئے ہیں جی شیخ محمدی ان کا اپنا یہ ایک بریڈ ہے شیخ محمدی جو کہ یہ بھی اپنے ٹائم پہ فائٹر ہوا کرتے تھے لیکن ابھی ماشاءاللہ سے بڑے ہو گئے تو ان کو بند کر دیا ہے ابھی آپ کو شو کروائیں ایک لال جوگی کبوتر کا یہ پکڑ کے لے کر آگئے لال جوگی ڈنڈے مار یہ دیکھیں میں آپ کو شو کروائیں اس کبوتر کا ماشاءاللہ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم نے پر کاٹے ہوئے یہ پکڑا تھا ہم نے تو ہمیں اچھا لگ گیا ہے تو اس وجہ سے ہم نے اس کے پر کاٹ دی ہے تاکہ اس سے ہم بریڈ لے سکے ماشاءاللہ بہت اچھا کبوتر ہے بہت ہی فیس میں اچھے فیس میں آپ دوست بھی سارے ہمیں بتا دے کہ بھئی کبوتر آپ کو یہ کیسے لے گئے تو ابھی انشاءاللہ یہ یہ دیکھ سکتے ہیں فائٹ فیمیل یہ بہت اچھی فائٹر ہے بہت اچھی تو یہ ایک اور کبوتر لے کر آئے جی لال جوگی بودیوں میں بودیا کبوتر ہے جی یہ پرسار یہ نہیں یہ کٹا ہوا جی یہ بھی غالبا پکڑے ہوئے کبوتروں میں تو انشاءاللہ بھی تھوڑا سا موسم ٹھنڈا ہو جائے گا تو ان کو ہم پرسار کر دیں گے تاکہ یہ بھی پروازوں میں ڈال سکے تو میرے خیال مبدریم بھائی ایک اور کبوتر لے کر آ رہے ہیں آپ سب دوستوں کے شوق کے لیے یہ جی یہ ایک اور لال جوگی لے کر آئے جی یہ ہمارا فائٹر ہے یہ بھی لال جوگی بودیوں میں یہ دیکھیں اس کی اپلوں کا بھی شوق کرواتے ہیں آپ کو یہ دیکھیں بہت یسین کبوتر ہے ابھی ان کے ابھی ہم نے کچھ بھی بنایا نہیں ہے لیکن بنا سکتے ہیں دراصل کوئی ٹیم کی شوٹج کے وجہ سے تو کچھ اس پر محنت نہیں ہو سکی صرف لال جوگی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت بڑا کبوتر ہے اور یہ آگیا جی اس کا نام کیا جی اب دریم بھائی ذرا بتائیں گے کیا نام بتائیں تاوس کبوتر یہ دیکھیں ان کا یہ ہے ان کا آئی فلایر ہے انہوں نے اس کو نام دیا تاوس اس کا پلہ چیک کر رہے ماشاءاللہ تو یہ جنسرا کبوتر ہے پرانے نسلوں کا یہ اوڑا جگہ دیا یہ سارے کبوتر ادھر دیکھ سکتے ماشاءاللہ یہ ایک اور کبوتر لے کر آئیں جی اب دریم بھائی اس کا شوق بھی کریں گے اس کے بارے میں بتائیں گے بڑھا جگہ دیکھیں مال کریں اسی ہے اب دریم بھائی آپ کا یہ ان کا گریزر کبوتر ہے جی یہ دیکھیں انہوں نے اس کلر لگایا آپ نے اس کو رنگ کیوں لگایا ہوئا ہے ہم جم interfere آپ کو پھنے نہیں پتا یہ دیکھیں ان کو نہیں پتا اس کو رنگ کیوں لگایا گیا ہے یہ دیکھیں ایک اور کبوتر لے کر آئیں جی ماشاءاللہ لال کلر لگا ہوئا ہے اس کو کالا اسرائیلی کبوتر دنڈے مآر یہ دیکھیں جی اس کو اب درویم بھائی بتائیں گے رنگ کیوں لگایا ہوا اور کون سا لگایا ہوا ہے تاکہ ہم اپنے کبوتروں کا پیچان کر سکے ہیں یہ بول رہے ہیں کہ بھائی اپنے کبوتروں کا ہم پیچان سکے جب یہ اڑ رہے ہیں تو ان کو پتہ لگے کہ فائٹ کے دوران کے انہی کے کبوتر ہیں تو اس وجہ سے جو انہوں نے رنگ لگایا ہوا ہے یہ کچھ ہائی فلایر بچے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوب کی بالکل سامنے تو صحیح ویڈیو میں نہیں آرہے باضی طور پر تو اسی کے ساتھ آپ سب دوستوں سے اجازت چاہتے ہیں تو ابھی اسی ویڈیو کے ساتھ میں بھی آپ کو جو کبوتروں فرسیل کریں گے وہ بھی لگا رہے ہیں تو وہ بھی ذرا آپ ویو کر لیں جس بھائی کو پسند آئے تو وہ رابطہ کر سکتا ہے ٹیلی فون نمبر ہے ہمارا 0-318-536-0189 میں پھر سے بتا دیتا ہوں 0-318-536-0189 تو اسی کے ساتھ جی اجازت چاہتے ہیں جی تو خدا حافظ موسیقا 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 موسیقی 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 موسیقی